موسیقی نمسکار بہت بہت سواغت ہماری چینل میں میں ہوں شیف گریز دوگرہ ہمارا چینل سبسکر نہیں کیا ہے تو کل لیجئے بیل آئیکن کو دوائی دیجئے جب بھی ہم فیڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں اپ ڈیٹ مل جائے گا ہماری چینل سبسکر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں مسالہ برگر اور آپ لوگوں دکھائیں گے مسالہ برگر کس طرح سے بنائیں گے اور بہت گجب کا مسالہ برگر یہ آلو لیا میں نے اور آپ کو جتنا بنانا ہے اس میں دو ٹکی بن جائے گی اور دو تین آلو لیتے ہیں اس کو ہم نے میس کر لیا ابلہ ہوا آلو اور یہ دیکھیں یہ برگر ہے مسالہ برگر اس کے سپیسلی لنک دے دوں گا اس کا بیڈیو ڈالا ہے تو آپ نے ہم لنک ملیا گی جا کے چیک کر لینا یہ دیکھیں ہم نے ابلہ ہوا بیجی ٹیبل گاجر اور بین سے لیا برگر بنانے کے لئے وائل فری بنائیں گے ہم اس کو برگر کھانے والے کیا وائل فری دیکھیں گے تھوڑا پورینڈر ڈالا ہم نے تھوڑا سا ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑا سا نمک نمک سواد انوصار ڈالیں اور جرا سی حلدی اور جرا سا چاڑ مصلا بان فورٹی سکون بان فورٹی سکون یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیں گے بیجی ٹیبل برگر اس کو ہم فری نہیں کریں گے اس کو ہم گریل کریں گے یا آپ اس کو نون اسٹک میں بنا سکتے ہیں نون اسٹک توا ہوتا ہے اس کو اوپر آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم فری نہیں کریں گے کچھ چیز بھی نہیں ڈالا اس میں ہم نے اونلی آلو ہے اور بیجی ٹیبل ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے ہم ٹکی ریڈی کر لیں گے برگر کے لئے لیکن بہت سان دال لگتا ہے کھانے میں مجھا آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ برگر بنا سکتے ہیں مسالہ برگر اور اسپیس لیو جو بند ہے اس کی ریسپی جرور دیکھنا اور مسالہ جو ہم نے بنایا ہے بندس جو ہے وہ مسالہ بندس ہے پورا مسالہ ڈال کے بنایا ہے تو اس کی ریسپی آپ لوگ مل جائے گی جا کے چیک کر دینا بھوٹی گجب کی ریسپی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ ٹکی ہماری ریڈی اس کو ہم گریل کر لیں گے یا نونسٹک پہ نونسٹک تابا پہ آپ سینک سکتے ہیں اس کو تابے پہ سینک سکتے ہیں ڈوسا بٹی پہ سینک سکتے ہیں چاہو تو فرائی بھی کر سکتے ہیں کرمز لگا کے کرمز لگانے کے پہلے آپ کو کون خلور اور مہندے کے گھول میں اس کو ڈپ کرنا ہوگا پھر کرمز لگا لیں یا کون فلکس لگا لیں اور پھرائی کر دیں اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے تابے پہ پکا لیں گے اور یہ ہم برگر کو کٹ کے اس کو پکا لیتے ہیں برگر کو کٹ کے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا بھائٹ ہوتا ہے لیکن یہ مسالہ برگر ہے پیلا ہے یہ بھوٹی گجب کا ہے اور اس کے اندر اس کی ریسپی ضرور دیکھنا بہت گجب کا ہے کھانے بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی سیکھ لیا اور یہ ٹکی ہماری سکھ کئی بلٹی کر دیتے ہیں بس اور آپ چلیے تھوڑا سامنے اس میں گھی یا بٹر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمارے برگر یہ جلانی ہے سیکھنے میں ایسا ہی ہو جاتا ہے تو دیکھیں جو دکھرا ہے لہر وہ جلی نہیں ہے اور یہ ہم نے ککٹی ٹوماٹر لگایا کولسلو لگائی لیکن کھانے بہت اچھے لگتے ہیں کولسلو کی آپ لوگ لنک مل جائے گی جا کے چیک کر لینا اس کا ہم نے ویڈیو بنایا ہے اور کے بیچ انپتہ گو بھی ہے اور اس میں میونے سے اور کچھ نہیں ہے اس میں جو کولسلو ہے تو آپ لنک مل جائے گی جا کے چیک کر لینا یہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے فائن چوب گیویج اور وہ اور ہم نے ٹک کی رکھی اور بہت ہی گجب کا لگتا ہے کھانے میں برگر مجھا آ جائے گا اگر اس طریقے سے آپ لوگ بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم چیز لگائیں گے اس کو پر یہ دیکھیں کولسلو رکھی اور چیز لگا دیتے ہیں چیز لگائی یہ دیکھیں فرنچ فائی اس طریقے سے آپ سرف کر سکتے ہیں تو بچوں کو کھانے بہت مجھا آئے گا یہ دیکھیں بلکل باجار جیسا گھر پہ بنا سکتے آپ اور یہ ہمارا برگر اس طریقے سے آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو ہماری ریسپ اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا آپ لوگ نہ ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جب میں بیڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگ اپ ڈیٹ مل جائے گا اور دیکھئے اور آپ لوگ لنک دے دوں گا میں سمرت چینل کی اور ہمارے شیو بالے چینل کی لنک مل جائے گی جا کے چیک کر لینا اور شیو بھاجی پانچ پرکار کی گریوی ایلو گریوی چوب مسالہ اس میں میں ڈالا ہے گلاب جمن کی ریسی گلاب جمن ڈالے ہیں بہت گجب کے اس کی لنک مل جائے گی بیسن کی برفی اور اس کے اندر جو کی پنجابی گریوی بہت گجب کی ہے اور پانچ پرکار کی بہت گریوی ب گریوی کن وصلت جیمال موسیقی بھو اس موسیقی